قبلہ حضور مفقر اسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور کچھ دیوبندی ہیں جو آپ سے مناظرے کی خواہش ماند ہے تو آپ نے فرمایا ان چھوٹے موٹے گونے مولویوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے پھر ان کے گروہ سے بات کر دیتے ہیں اگر ان کو شوق ہے تو آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں ان کے جو پاکستان میں سب سے بڑے مولوی گنے جاتے ہیں تکی عثمانی صاحب کو مناظرے کے لیے بلا لیا اگر کچھ ہونا دیکھنا چاہتے ہو اور واقعی تم میں دم ہے اور ہمت ہے اور رتی بھر بھی تم میں غیرت ہے تو پھر بھئی دیوبنی ہو کٹھے ہو جاؤ اور تکی عثمانی کو میدان میں لے آو پھر دیکھ لینا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اللہ کے فضل کرم سے تم تو ان کے نام کو دیکھ کر ان کی شخصیت کو دیکھ کر مساجد چھوڑ کے بھاگ جانے والے ہو ذرا پوچھو تو صحیح ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکشم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب سے حضور مفقر اسلام کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلال دامت برکات ملالیہ نے دیوبن کو مناظرے کا چیلنڈ دیا ہے بالخصوص تکی عثمانی شاہب کو مناظرے کے لیے کہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک دیوبن کی صفو میں ماتم برپا ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں ہر طرف ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی ہیں ان چیخوں کو سرد کرنے کے لیے ان کے ایک غیر معروف مولوی صاحب نمدار ہوئے ہیں اور ان کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیوبن یہ تمہیں مبارک ہو اشرف آصف جلالی مناظرہ ہار چکا ہے کیسے جی وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا تین دن کا ٹائم دیا تھا تو ان تین دنوں میں وہ نہیں پہنچ سکے نہ انہوں نے مجھے بلایا ہے لہذا میں مناظرہ جیت گئوں تمہیں مبارک ہو جہاں تک اس کے مناظرے کا چیلنج کرنے کا تعلق ہے یا پھر تین دینے کا تعلق ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے دیوبندی ایک قتل ہوا تو کچھ لاعلم لوگ کم فہم لوگوں نے اسے شہید کہنا شروع کر دیا اور غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ لیہ جیسا شہید کہنا شروع کر دیا کئیوں نے کہا کہ مسلک سے بالا تر ہو کر ان کا جنازہ پرو تو چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو رزوی کہلاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو آلہ حضرت رحمت اللہ لیہ کے نام کا پرچار کرنے والے تھے تو آلہ حضرت رحمت اللہ لیہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے حضور مفقر اسلام نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس کو تم شہید کہہ رہے وہ دیوبندی ہے اور دیوبندی مسلک نے اور ان کے اکابرین نے قابل اعتراض سنگین عبارات لکھی ہیں جن پر آلہ حضرت رحمت اللہ لیہ نے فتاوہ شریف میں اور بالخصوص حسام الحرمین شریف میں فتوہ لگایا اور علماء اہل حرم جو ہیں ان سے تصدیقات وصول فرمائیں لہذا اس لیے اس بندے کو تم شہید نہیں کہہ سکتے اور قرآن و حدیث کے مطابق اس طرح کے بعد مذہب بندے کو شہید نہیں کہا جاتا اور پھر غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ لیہ کی تکر کا اور ان کے برابر کا شہید یہ تو بڑی اوپر کی بات تھی اور پھر مسلک سے بالاتر ہو کر جنازہ پڑھنا جو تم کہہ رہے ہو تو مسلک قرآن و حدیث کا نام ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام دوان اللہ یہ اجمائن کی تعلیمات کی اکاسی ہے تو اس سے بالاتر کس طرح ہوا جا سکتا ہے تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ فرما رہے تھے اگر ان کو سمجھ نہیں آرہی تو میرے ساتھ بیٹھ جائیں ان کے جو بڑے ہیں جو قائدین ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں مناظرہ کالے میں ان کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں اس میں واضح طور پر کہیں بھی ایسا نہیں نظر آئے گا آپ کو کہ آپ نے دیوبند کو مناظرے کے لیے کہا ہو یا پھر کسی خاص دیوبندی کو کہا ہو یہ بات اپنوں کو سمجھانے کے لیے تھی لیکن دیوبندیوں کو گویا کہ ایک پھل جھڑی مل گئی انہوں نے خوشمن آنے شروع کر دی اب دیوبندی صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں مناظرے کا چینلنگ قبول کرتا ہوں یہ کہیں کہ شیطوں میں سہر کر رہے تھے وہیں پہ موبیل جیب سے نکالا اور حضرہ صاحب نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے شروع کر دی کہا کہ میں مناظرے کا چینلنگ قبول کرتا ہوں آپ کو تین دن کا ٹیم دیتا ہوں یا آپ آ جائیں یا مجھے بلالیں یہ بات ہوتی رہی اس طرح کے اور بھی دیگر کچھ لوگ حرکت میں آئے اور انہوں نے اس طرح کی چینلنگ گوئیاں کی قبولہ حضور مفقر اسلام سے عرض کیا گیا کہ حضور کچھ دیوبندی ہیں جو آپ سے مناظرے کی خواہشماند ہیں تو آپ نے فرمایا ان چھوٹے موٹے گونے مولویوں سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے پھر ان کے گروہ سے بات کر دیتے ہیں اگر ان کو شوق ہے تو آپ نے اپنے خدبہ جمعہ میں ان کے جو پاکستان میں سب سے بڑے مولوی گنے جاتے ہیں تک کہ عثمانی صاحب کو مناظرے کے لئے بلا لیا کہ وقت میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں حسامل حرمین جو علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فتوہ شریف ہے اس پر مناظرہ کل لیتے ہیں اس بیان کو سن کر دیوبندیوں نے اور بالخصوص وہ جو بندہ تھا نجیب اللہ عمر نامی اس نے کہا کہ دیکھو میری ویڈیو تو ان تک پہنچ گئی ہے لہٰذا میں نے تین دن کا ٹیم دیا تھا یہ ٹیم پر پہنچے نہیں ہیں یہ ہار گئے ہیں تو اس نے اس بنا پر خوشیاں منانا شروع کر دی اور لوگوں کو کہا کہ تمہیں خوش خبری ہو تم جیت گئے ہو ہم مناظرہ جیت چکے ہیں شرف حاصل دلال صاحب پہنچے نہیں ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نجیب اللہ عمر صاحب اگر اس طرح آپ نے خوشیاں منانی ہیں اور اسی طرح مبارکیں باٹنی ہیں تو پھر بھئی یہ تو چھوٹی زباہ تھا آپ اس طرح بھی کر لیں کہ چاہتے جیوبندی بلائیں اور ان کے ہاتھوں سے گلے میں ہار بھی پہن لیں کیونکہ آپ تو گھر بیٹھے خودی فتح کا جنڈا آت میں پکڑے ہوئے ہیں تو پھر ہار بھی پہن لیں اس میں کیا رج ہے آپ کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی بلا حضور مفقر اسلام کنزل علامہ داکٹر محمد اشرف عاصف جلالی تحمد برکات محالیہ تک پہنچی ہے آپ وہیں بیٹھے غیب کی خبریں دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ تم شیطان کے لیے علم غیب مانتے ہو مگر مازالہ سمہ مازالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے لیکن وہاں بیٹھی غیب کی خبریں مت دو تمہیں کس نے بتا دیا کہ تمہاری خاص ویڈیو تک پہنچائے گئی اور اس کا رد دعمل تھا برحال یہ تمہاری اپنی سمجھ ہے تو مناظرے کرنے کے لیے بندے کے پاس علم ہونا چاہیے اور تیرے پاس تو نہ علم ہے نہ فہم ہے نہ فراست ہے بات کی درکتی اٹھا کہ تم نے اپنے اوپر فٹ کر لی ہے جب مناظرے کا چیلنج نہیں تھا اپنے لوگوں کو ہم سمجھا رہے تھے تو تم نے سمجھا کہ ہمیں مناظرے کا چیلنج ہے اور جب تمہاری اس پہل کی وجہ سے اور تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم نے مناظرے کے لیے کہہ لیا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم نے کرنا ہی ہے تو اپنے بڑے کو لے آؤ تک اسمانی کو لے آؤ تو اب تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو لہٰذا اس طرح نہیں چلے گا اب تک اسمانی کو لانا ہی پڑے گا دوسرے نمبر پر تمہیں اتنا شوق چڑھا ہوا مناظرہ کرنے کا اور اتنا باولہ ہو رہا ہے تم مناظرے کے لیے اور انہوں نے جو بیان فرمایا ہے اس کو تم نے اپنی طرف کھینچ لیا ہے کہ میرے جواب میں آئے کتنا خوش ہو رہا ہے تو اس بات پر بھی تو جب اتنی سی بات پر تم اتنا خوش ہو رہا ہے اور وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق تو قبلہ حضور فقر اسلام کے سامنے بیٹھنا تو تم اپنی میراج سنتا ہوگا پر تم جیسے بے شمارد ہو گئے ہیں جو یہی خویش کی یہ بیٹھے ہیں کہ چلو مشہور ہونے کے لیے یہی طریقہ بچا ہے کہ اب اشرفہ صلی اللہ علی صاحب کو مناظرے کا چلنگ دے رہتے ہیں تو ایسی خوش کرنا تمہارا حق ہے کر سکتے ہو لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بلکل نہیں ہے ویسے آپ اپنی دکان چمکانے کے لیے اگر جھوٹ کا سارا نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مفتی ملیب الرحمن نے کچھ لب کشائی کی ہی ہے حضور مفقر اسلام کے بارے میں تو وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے اس کا ذرا ہمیں بھی دیدار کروائیں نا وہ ذرا ہمیں بھی پیش کریں ہم بھی تو دیکھیں یا پھر وہیں بیٹھے خود ہی تم گھڑ گھڑ کے علماء آل سنہ پر لگا رہے ہو کچھ خیال کرو اور تمہاری فام و فراست اور سمجھداری کا عالم یہ ہے اگر جائز ہوتا تو اس کا ماتم منایا جاتا اور یہ بتانا چاہا کہ دیکھو وہ تو کہتے ہیں کہ مناظرہ کرنا یہ تو پرنالے کے نیچے آنا ہے نقصان ہو جانا ہے لہٰذا میں مناظرہ نہیں کرتا علماءہ وہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جب دیوبند کے بڑے تمہارے بڑے لوگ انگریزوں کو بگانے کے لیے ہندووں کے ساتھ مل کر تحریک چلا رہے تھے اور ہندووں کو وہاں سے سپورٹ کر کے انگریزوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں الگ جدو جہود کرنی چاہیے ہمیں ہندووں کے ساتھ مل کر انگریز کو نہیں بگانا چاہیے الگ طور پر اپنی محنت کرنے چاہیے کیونکہ ہندووں کے ساتھ مل کر انگریز کی مخالفت کرنا یوں ہی ہے کہ کوئی بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آ جائے انگریز بھاگ بھی جائیں گے تو پیچھے سے مسلمانوں کو وہی ہندووں کا سامنا کرنا پڑے گا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں ساتھ ملا کر قادیانیوں کے خلاف لڑنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا ایسی ہے جیسے وہ معاملہ تھا تو تم نے اس چیز کو اٹھایا اور کہا دیکھو وہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں اور جو حضور فقر اسلام نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے کہاں پر صرف نظر کیا جاتا ہے اور کہاں پر صرف نظر کرنا ہے آپ نے اسے اٹھا کر اپنے لئے فٹکا لیا کہ دیکھو وہ مناظرے سے صرف نظر کر رہے ہیں حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ فروع اصول میں سے ہمیں پتا ہے کہ کس پر بات کرنے ہے کس پر نہیں کہ اصول سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا فروع سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے لیکن تمہاری فارم و فراست یہ ہے کہ تم نے اس کو اس پر فٹ کر دیا دیکھیں جو وہ مناظرے سے راہے فرار اختیار کر رہے ہیں تو کچھ شرم ہوتی ہے لیکن آپ کو کیا پتا ہو کیا ہوتی ہے آپ نے تو ڈنڈی مار کے اپنا مقصد سیدھا کرنے ہی ہے چلو آپ کی اکیزہ بیانیاں اور جھوٹ ایک طرف سہی آپ کو مناظرے کا شوق تھا ہی تو آپ کم از کم ساجد میر سے ہی پوچھ لیتے کہ میں نے کمزر علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی برکات ملالیہ سے مناظرہ کرنا ہے تو وہ ہی تمہیں اچھا سا مشورہ دے دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں اتنی حمد رہی کہ تم مناظرہ کر سکو تم اب تکی عثمانی کو تیار کرو اگر رواہ ہے تمہارے ہاں تو اس کے پاؤں پڑ جاؤ اور پاؤں پکڑ کے مناؤ کہ اب ہماری جگہ ہنسائی ہو رہی ہے ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب نے مناظرے کا چیلنج دے دیا آپ کا نام لے کے دے دیا اب ہمیں بچائیں اور ساجد میر کی بات بھی میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب اس نے اوپن چیلنج دیا تھا نہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا پر کہ جس کسی کو بھی ختم انبوت کی شک کی تبدیلی میں یا اس میں کوئی فرق آنے میں کوئی شکت وہ مجھ سے مناظرہ کر لے تو اس وقت آپ کہاں سوئے ہوئے تھے جناب آپ کا مناظرے کا شوق وہاں پر بڑے آحسن طریقے سے پورا ہو سکتا تھا آپ اس وقت شاید بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہوں گے تو اس وقت بھی پورے پاکستان میں جس نے آگے بڑھ کے ساجد میر کے چیلنج کو قبول کیا تھا اسے ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کہا جاتا ہے تم کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے تم اترتے کہ انہی مناظرے میں آتے کہ انہی آؤ ایک بار بات کرو تو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ اترتے ہیں وہ آتے ہیں ساجد میر کو کب سے للکارنا شروع کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا جب اس نے اوپن چیلنج دیا تو ظلم فقر اسلام اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو کئی مرتبہ للکارا تھا نام لے کر للکارا تھا تو آپ اترے میدان میں اور پھر تاریخ گواہ ہے آندہ ریکار یہ باتیں موجود ہیں کہ ساجد میر صاحب اس دن نہیں پہنچ سکے جائے مناظرہ پر حضور مفقر اسلام و فنزل علامہ وہاں تشریف لے گئے اور گرفتار ہوئی یہ آگے کے معاملات ہیں پھر یہ ختم نبوت کا جو موضوع چھیدہ رہا یہ بات کی باتیں ہیں لیکن اس وقت تم کہا تھے اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اب تم تکی عثمانی کو مناظرے میں کیوں نہیں اتار رہے اس کو کیوں نہیں تیار کر رہے اس کو حوصلہ دو بھئی اس کو لے کر آؤ اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو تو اب جیسے تم الزام لگا رہے تھے وہی بات میں تم پر لٹا دیتا ہوں کہ لاؤ اب تکی عثمانی کو کیوں نہیں آتا وہ کیوں اس میں ہمت نہیں ہے یا وہ دور دوری شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے تو اس واسطے ایسی ویسی باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں اور کن کے لئے کر رہے ہیں یہ بے تکیاں تمہارے اپنوں میں تو چل جاتی ہوں گی لیکن جب کسی کے سامنے گفتگو کرنی ہو تو پھر اس طرح کی بے تکیاں نہیں کیا کرتے بات سیدھی اور صاف کیا کرتے ہیں اور یہ جو تم نے مقاری اور آیاری سے ثابت کرنے کے کوشش کی ہے نا کہ مفقر اسلام مناظرے کے لئے نہیں آتے تو بھئی کام از کام اپنی تاریخ ہی دیکھ لیتے تمہیں شاید یاد ہو یا نہ ہو انیس سو اکانوے تین جون کو کیا حشر ہوا تھا دیوبن کا زیرا گجرات کی تحصیل حالیہ کے ایک گاؤں مرالہ میں مناظرہ ہوا تھا دعا بعد از نماز جنازہ پر اس وقت تمہارے مولوی عبد الرحمن صاحب جس مسجد کے امام تھے وہ مسجد تمہارے تبلیگی مرکز کا ایک سینٹر تھا وہاں پر پچاس سال تک تبلیگی رہے اور وہاں سے وہ گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے وہاں پر چلے کرنے کے لیے لوگ نکلتے تھے اور وہ ان کا مین مرکز تھا اس میں یہ مناظرہ تے پایا اور وقت مقرر پر الحمدللہ حضور مفقر اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ماتشریف لے گئے تھے لیکن تمہارے اپنے ہی دیوبندی اپنے ہی مرکز میں مناظرہ کرتے کرتے جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں بنے گا تو اپنے ہی مرکز چھوڑ کے فرار ہو گئے ذرا ان سے تو پوچھو کہ بیچ میں چھوڑ کر کیسے بھاگے تھے وہ مسجد اسی دن سے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر حضور مفقر اسلام نے جمعہ پڑھایا تھا اور اس دن سے پھر وہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناروں سے گونجتی رہی اور آج بھی وہ گونج رہی اللہ کے فضل و کرم سے تو تم تو ان کے نام کو دیکھ کر ان کی شخصیت کو دیکھ کر مساجد چھوڑ کے بھاگ جانے والے ہو ذرا پوچھو تو صحیح ان سے ابھی وہ زمانہ تعالی علمی گزار رہے تھے جب تمہارے بڑے بڑے گروہوں کو انہوں نے الٹا کیا ہے تو یہ چیزیں تو سامنے رکھو پھر دیکھو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں لوگ اتنے بھی لا علم ناواقف نہیں ہیں کہ تم جو کہ ہو گئے وہ مان جائیں گے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر بہت بڑا اشتہار چھاپا گیا تھا اور جو پاکستان کے طول عرض میں پنچایا گیا تھا شاید تم وہ بھی بھول گئے ہو دیوبندیوں کا سفینہ ڈوب گیا تو اس پر یہ ساری دوداد موجود تھی اور اس کی ساری تفاصیل موجود تھی جھوٹ بولنے سے تم ہو یا تم جیسے کوئی اور ہزاروں دیوبندی ہو لاکھوں کلپس اپلوڈ کریں اس سے ظلم فقر اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تمہاری اپنے مو کی باتیں کرتے رہو جتنی لیکن جو تکی عثمانی کے گلے میں مناظرے کا چیلنج پڑ چکا ہے نا تم جو چاہو کرلو وہ اتر نہیں سکتا تو برائیم ایربانی آپ اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں ہمارا بھی وقت ضائع نہ کریں آپ احمد کریں اور تکی عثمانی صاحب کو تیار کریں حضور مفقر اسلام نے وقت تم پہ چھوڑا ہوا ہے تو تم یوں ہی تین دن کا ٹائم دے رہے ہو چھے دن کا ٹائم دے رہے ہو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو تو چھوڑو یہ تکی عثمانی صاحب کو باور کراؤ انہیں سمجھاؤ کہ ادھر سے چیلنج ہے اور اپن چیلنج ہے کہ جب چاہو جب بھی تم ٹائم مقرر کرو کہ ہم حاضر ہو جائیں گے تو پھر ٹائم بتاؤ تکی عثمانی صاحب کا ٹائم بتاؤ تاکہ بات واضح ہو جائے پھر تمہارے پاس بھی کوئی عذر نہ رہے ہمارے پاس بھی کوئی عذر نہ رہے تو ہم تو الحمدللہ عذر کے پہلے قائل نہیں اس جگہ پہ ہم تو علی الان کہہ رہے ہیں لاؤ تکی عثمانی کو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اب تم پہ ہے تو اس کو لے کر آؤ جو چاہو کرو یہ تمہارے گلے میں جو ہار آ چکے یہ اترنے والا نہیں ہے اب چاہے تم لوگوں کو تسلیع دینے کے لیے ان کو مبارکیں دیتے رہو چاہو تو اپنے گلے میں ہار ڈال کر اگر فتح مبین مناتے رہو اس سے کچھ نہیں ہونے والا اگر کچھ ہونا دیکھنا چاہتے ہو اور واقعی تم میں دم ہے اور ہمت ہے اور رتی بھر بھی تم میں غیرت ہے تو پھر بھئی دیو بنیو اکٹھے ہو جاؤ اور تکی عثمانی کو میدان میں لے آؤ پھر دیکھ لینا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور جہاں تک آپ کو جو مناظرے کا بخار چڑھا ہوا ہے اس کا تعلق ہے تو اس کا سمان بھئی میں کی یہ دیتا ہوں میں ادنا سا طالب علم ہوں تو آپ کے بخار کو میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں آپ کسی بھی چینل پر یا کسی بھی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں مجھے بلاؤ میں تمہارے ساتھ آکے گفتگو کر دیتا ہوں تو یہ بات تو میں تمہاری حال کر دیتا ہوں تو جہاں تک حضور الفقر اسلام کنسل علماء کے مناظرے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تکی عثمانی صاحب کو آپ لائیں بغیر گزارہ بلکل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کے توفیق اطاف فرمائے